بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد اکرم کوسو پچھلے چار پانچ دنوں میں میں نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر ہمارے نوجوان شاگرد صافی ازراد سوشل میڈیا پر بہت ایکٹر ہیں کوئین الیزابیت ٹو کے ڈیتھ کو لے کر مجھے بھی دکھ ہوا انسان ذات اگر مر جائے تو سب کو دکھ ہونا بھی چاہیے اور ہوتا بھی ہے لیکن جس انداز میں رییکشن دکھایا گیا کوئین یہ تھی کوئین وہ تھی کمال کی تھی گریٹ تھی چلو تھی ماشاءاللہ لیکن بھائی کوئی اچیمنٹ ذرا بتائیں ڈیٹا لے کر آئیں مینشن کریں کہ یہ اچھا کام کیا کوئین نے یہ آپ کے اچیمنٹس ہیں یہ کارنا میں ہیں آپ کے دنیا کے لیے انسان ذات کے لیے یا خود یوکے کے لیے یہ بات نہیں ہے بس ایسے تعریف ایسے ہی بس کچھ لکھنا کوئین یہ کوئین وہ ہم جانیں گے آج کے اس لیکچر کے اندر کہ کوئین نے کیا کچھ کیا اور آج تو پاکستان کے اندر بھی سوگ منع جا رہا ہے جو مرا نیشنل فلیگ ہے کمی برچم اس کو بھی ہاف ماسٹ پر رکھا گیا ہے ٹھیک ہے ڈپلا میٹیکل ہی پلٹیکل یا پل کرنا میں چاہیے لیکن ہم جانیں گے آج with facts and figures کہ کیا کچھ ہوا کوئین کے دور میں کوئین ایلیزیبیت ٹو آپ پہدا ہوئی انیسو چھبیس میں اور دو ہزار بائیس میں آپ کا انتقال ہوا کافی ینگ ایج میں نائنٹین ففتی ٹو سے لے کر آپ کا رین شروع ہوا دور اقتدار پاور ففتی ٹو سے لے کر ٹوینٹی ٹو یعنی کہ more than 70 years گزر گئے آپ کو ستر سال اور کچھ دن ہو ہیں آپ کے اس دور کو ان ستر سالوں میں کیا کچھ ہوا کوئین کے دور میں بہت دکھ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے اور حیرانگی بھی ہوتی ہے اس بات کو لے کر پاکستان کے اندر جن لوگوں نے تعریف کیا کوئین کی فیس بک ہو ٹویٹ ہو سوشل میڈیا وارسپ اور جب پر ان کو یہ نہیں پتا کہ کوئین کے پاس پاورٹس کتنے تھے اور کون سے تھے ان کو یہ نہیں پتا کہ یوکے کے اندر جو گورنمنٹ ہے کس ٹائپ کا ہے وہ جو یوکے میں گورنمنٹ ہے دیکھ اس یونیٹری پارلیمنٹری کانسٹوشنل منارکی یعنی تمام تر جو اختیارات ہیں پاورز ہیں جو وزیر آزم ہے پرائم منسٹر اس کے پاس تمام اختیارات ہیں جو منارکی نظام ہے یوکے کے اندر جو کوئین تھی نام پر رسمن کے طور پر اور کچھ بھی نہیں سرمونیل اس بات کو دوبارہ سمجھیے گا آپ چاہے آج کینگ چارلز ٹری جو کوئین کا بیٹا ہے وہ کینگ ہو گیا اس کے پاس بھی کوئی اختیارات یا پاورز نہیں ہیں سیاسی لحاظ سے پولٹیکل بس رسمن طور پر ایک رواز ہے ایک رسم ہے اس کو کنٹینو کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائٹلز ہیں جو منارکی ہے یوکے کے اندر that is you know limited کہاں محدود ہے شرف اور شرف بکنگم پیلیس تک محدود ہے وہاں سے باہر نہیں ہے تو کوئین کے پاس کوئی بھی پاورز نہیں تھے سیاسی لحاظ سے جو بھی سٹیپس لیاں یوکے کے اندر یا آگے بھی لیتے رہیں گے the powers are given to the parliament to prime minister لیکن پھر بھی جو آپ لوگوں نے کہا کہ کوئین کے دور میں یہ ہوا حالانکہ آپ نے فیٹس فگرز سے بات نہیں کی جذبات شو کی آپ لوگوں نے لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو فیٹس فگرز ہیں کوئین کے دور میں کیا کچھ ہوا اب دور تو کوئین کا ہی ہے چاہے کوئین پاورفل تھی یا نہیں تھی بات بات دیس تنگز ہیپنز ان ہر رین سب سے پہلے میں نے کچھ یا بھٹیزیں منشن کیے کچھ نہیں کیے یا میں نے نہیں لکھا میں یہاں لکھ رہا ہوں نائنٹین ففٹی ٹری میں ایران کے اندر جو جمہوری گورنمنٹ کو ٹوپل کیا گیا محمد مصدق وزیر آزم تھے وہاں پر کوئین کا پہلا سال ہے یہ اور یوکے نے اور امریکہ نے مل کر ٹوپل کروایا کس کو ایران کے مشہور لیڈر وزیر آزم محمد مصدق کو اس نے آئیل کو کیا تھا نیشنلائزیس لیئے اس کے بعد یہاں سے آگے چلتے ہیں یہ دکھئے گا ذرا یہاں پر اپارتھٹ ان ساؤت آفریکا جو ساؤت آفریکا میں تھا سیگریگیشن وائٹ کے لیے الگ کچھ قانون الگ جگہ بلیک کے لیے کچھ الگ چیزیں اٹواز سیگریگیشن اپارتھٹ اس کے بعد جس طرح ایک عظیم ہیرو کو نیرسن منڈلا کو ٹوئنٹی سیون یئرس فار ٹوئنٹی سیون یئرس یہ اپارتھٹ کہاں سے کہاں تک نائنٹین سکسٹی تری سے لے کا نائنٹین نائنٹی تک ستہیس سال منڈلا کو جیل میں قید کیا گیا دور کس کا ہے دور کوئی ان کا کتنا ظلم ہے نیانسافی ہے ایک پورا من شخص ایک عظیم لیڈر ہیمن ڈرائیڈز کا چیمپ کسٹوڈین منڈلا اس کو آمبر قید کیا گیا اور نائنٹین ایٹی ٹو میں تو منڈلا کو فارسی دینے والے تھے انگریز اور یہاں سے آگے چلتے ہیں ناردرن آئرلینڈ ایک چولی پہلے تھا گریڈ برچن سترہ سو سات سے لے کر انیس سو بائیس نائنٹین ٹوانٹی ٹو تک پھر کیا ہوا گریڈ برچن نے قبضہ کیا جو آئرلینڈ وہاں پر اور کچھ اس کا الائکہ جو ناردرن آئرلینڈ آج کل کہلاتا ہے یہ گریڈ برچن نے اپنے قبضے ملیا نائنٹین ٹوانٹی ٹو میں اور اس کے بعد نام چینج ہوا گریڈ برچن سے ہو گیا جنائٹیٹ ٹھنگڈم یوکے برحال یہ جو قبضہ کیا اس کو اپنے پاس رکھا یوکے نے ناردن آئرلینڈ کو اب یہاں پہلے خوشالی تھی دولپمنٹ تھی اب سارے جن کے وسائل تھے انگلین نے اپنے پاس رکھ لی یوکے میں ہے یونٹری پارلیمنٹی گورمنٹ یونٹری میں کیا ہوتا ہے all the powers are vested in center تمام کہاں اختیارات ہیں مرکز کے پاس ہوتے ہیں جو center کو اچھا لگے وہی کام کریں گے وہاں پر تو لنڈن انگلینڈ بہت ان کا ایک سٹیٹ ہے یا kingdom ہے تو اب جو سکاٹلینڈ ہے ناردن آئرلینڈ ہے وہ کس کے رحم و کرم پر ہیں جاران دا مرسی آف انگلینڈ تو پھر یہاں پر نائنسافیاں کچھ ظلم ہوئے تھے اور یہ دور انیس سو ساتھ سے لے کر اسی تک پتھر بیس سال یہاں پر مذہبی لحاظ سے جو وہاں پر نائنسافیاں کیے گئے یہ دور کس کا ہے کوئی ان کا دور ہے یہ دور کو لازمی پڑھیں ہم پاکستانی بس سن کر ہاں ہاں کمال کی بات ہو گئی با 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 کیا کمال کی بات ہو گئی ہو یہاں پر یہ ہو گیا آرے بھائی یہ جو فیس بک کی نالج پر ہم لوگ محدود ہیں تھوڑا اس سے باہر آ جائیں تاریخ کو پڑھیں میکزنس کو پڑھیں داکومنٹیز کو سنیں اخباروں کو پڑھیں لازمی آپ اور آگے چلتے ہیں یہ مائنرز سٹرائک ایٹی فور سے ایٹی فائی تک کول مائنز کول مائنز میں بیچارے کچھ مزدور کام کر رہے تھے ان کے ساتھ جو نائنشافی ہیں ہوئے یوکے کے اندر ایٹی فور میں ایٹی فائی تک تو وہاں پولیس نے ایکشن لیا بہت سارے بیچارے مزدور مر گئے اب اس ایک وہ سانیہ ہے جس کے وجہ سے کوئن کے اوپر وہ تنقید ہوا تھا یہاں مائنرز سٹرائک چوراسی سے پٹیسی تک اور یہاں جو واقعہ پیش آیا کچھ مزدوروں کو وہاں پر مارا گیا تھا اس کے بعد تائمز ایک اخبار ہے دیلی اخبار ہے لنڈن بیس تائمز اس کا صحاف یہ پال روڈلیج پال روڈلیج نے سوال کیا تھا کوئن سے انٹریو کے اندر ایٹی فائی کی بات ہے یہ کہ کوئن صاحبہ آپ تو کوئن ہیں اور یہ واقعہ کس طرح پیش آیا اس کو آپ نے ہینڈل کیوں نہیں کروایا تو کوئن نے کوئی بھی جواب نہیں دیا شیواز شاکد اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا کہ رائل فیملی اور کچھ اور جو تھے یوکے میں پولٹیشن انہوں نے غصے کا اظہار کیا کس کے اوپر اس صحافی کے اوپر پال رولج اور اس کو پھر تائم سے باہر نکال دیا اب یہ دیکھیں ذرا فریڈم آف سپیچ سب کے پاس موجود ہے اسلام کے اندر موجود ہے آپ خلیفہ ہیں جو بھی ہیں سوال پوچھنا عوام کا حق ہے سوال کا جواب دینا آپ کا فرض بنتا ہے لیکن یہاں پر کیا ہوا اس صحافی کو نکالا گیا اس کے بعد اس کے پر بہت سارے جو ہیں کیسز امپوس کیے گئے اب یہ ہے جو ہیں یوکے یا وہاں پر کوئی ان کا ارائق علاقہ ہے اس کے بعد نائنٹی ایٹیز میں کیا ہوا ایٹیز میں یوکے کے اندر ایٹیز اور نائنٹیز کی بات ہے یہ ایٹی فور فائی سے لے کر نائنٹی فائی تک جو یہ کوئی دس گارہ بارہ سال ہیں لوگ ہیں انہوں نے غصے کا اظہار کیا اسٹرائک سوئے اگینس کوئین کہ کس طرح کی یہ منارکی ہے شہنشاہ نظام یہاں پر کوئی اس سے سوال نہیں پوچھ سکتا کیوں ایسا ہوتا ہے لوگ ٹیکس پر نہیں کرتے ہیں رائل ان کے شہنشاہ ان کے ایاشیاں لگزوری اس کے بعد کیا ہوا فرس ٹائم فرس ٹائم کوئین نے اس کے بعد ٹیکس پر کرنا شروع کر دیا تھا فرس ٹائم جو لینڈن میں ہے بوکنگم پیلیس اتنا بلا شاہی محل اس کو اوپن کیا گیا فر پبلک پہلے ایسا نہیں تھا پہلے کیا تھا صرف رائل فیملی کیلئے الوہے بوکنگم پیلیس کے اندر عام لوگ نہیں آئیں گے پھر سب کے لیے گھومنا فرنا اس کو دیکھنا ایٹ واس اوپن فر پبلک اب یہ ہو سا تھا عوام کا نائنٹی ایٹیز میں نائنٹی تک اس کے بعد یہاں پر کیا ہے لیبیا لیبیا کی اوپر حملہ کیا the invasion of لیبیا 82 سے 86 تک دونوں نے ملکہ حملہ کیا یوکے نے اور یوئیسے نے لیبیا کو تباہ کیا جا مسلم کنٹری ہے لیبیا کذافی یس میں نہیں تھا امریکہ کا یوکے کا اس لیے تو یہاں پر اور یہاں پی ایم وزیر آزم تھی مارگریٹ تیچر the first یوکے female prime minister مارگریٹ تیچر ہمارے ملک میں نا ہم کیا کہتے ہیں اس کو the iron lady یا the iron lady مارگریٹ تیچر بھئی ذرا پڑھیں کارنا میں کیا ہے تیچر بس یہاں ہمارے پاس بڑے بڑے صافی عزرات کچھ نوجوان جو بس ان کو فیس بک نالیج مل جائے اس کو شیئر کرتے رہتے ہیں برحال لیبیا کو تباہ کیا گیا 82 سے 86 تک کس نے کیا یہ عملہ وہاں بڑھ یوکیہ نے اوری ویس سے اس کے بعد دو فاک لینڈ وار فاک لینڈ ایک ساؤتھ ایٹلانٹک اوشن میں دو بڑے جزیرے ہیں it is ارکی پلاگ واف منی آئیلینڈ but there are two big islands east and west ارلینڈ تو یہ it was part of ارژنٹائن یہ حصہ تھا ارژنٹینہ کا اور 82 میں 1982 میں اس وقت تھی وزیعظم مارگریت تیچر اور آپ نے وہاں پر حملہ کیا اور قبضہ کیا وہاں بر اور آج تک قبضہ ہے آج تک قبضہ ہے فاک لینڈ آئیلینڈ کے اوپر کس کا یوکیہ کا they are controlled by the یوکی and they are claimed by ارژنٹائن دور کس کا ہے کس کا رین ہے کوئن آلزیبیت دو کا رین ہے آگے چلتے ہیں 2014 Scottish independence referendum 2014 میں وہاں referendum کیا گیا کیونکہ میں نے کہا یوکی میں ہے یونٹری گورنمنٹ چار کینگڈم ہیں وہاں پر ویلز اور انگلینڈ دونوں کے پاس زیادہ powers ہیں rights موجود ہیں انگلینڈ اور ویلز کے پاس جہاں تک بات ہے اسکوٹلینڈ اور northern ارلینڈ کی ان کے پاس اتنے rights نہیں ہیں وہ کس کی رمو کرم پر ہیں انگلینڈ ٹھیک ہو گیا تو اسکوٹلینڈ نے چاہا کہ ہم الگ ہوں گے separate country بن جائیں گے وہاں ریفرنڈم 2014 میں اور تقریباً جو ملجالتی نے vote دیا ان فیور آف انڈپینڈنس لیکن ہوا کیا وہاں ان کے لیڈرز کے خلاف ایکشن لیا گیا جلا وطن کیا گیا ان کو فورس لی ان کو وہاں سے ایکزائل کیا گیا دور کس کا ہے دور کوئین کا ہے اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں جو کوئین کے دور میں انفیر ہوئے ہیں غلط ہوئے ہیں اب یہ میں نہیں کہوں گا کہ کوئین کے وجہ سے ایسا ہوا نہیں میں یہ بھی کہوں گا یہ لازمی کہ کوئین کے پاس کوئی رائٹس نہیں تھے کوئی پاور نہیں تھے کوئی اختیارات نہیں ہیں کوئین کے پاس نہیں تھے پہلے نئی جو آج چارلز بن گیا ہے کینگ چارلز تھری اس کے پاس بھی کوئی پاورز نہیں ہے جس طرح پارلیمنٹ کو اچھا لگے وہی کام کریں لیکن پھر بھی دور کس کا ہے دور تو کوئین کا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ تعریف مت کریں یہ نہ کہیں کہ کوئین کے دور میں یہ ہوا یہ ہوا یہ کچھ ہوا اگر کچھ ہوا بھی ہے تو وہ کس نے کیا پارلیمنٹ نہیں کیا ٹھیک ہو گیا نا برحال یہ آپ کو ریپلائے ہے کہ آپ کریں کہ کوئین کے دور میں یہ اچھا کچھ ہوا یہ اچھا کچھ ہوا کون سا کچھ اچھا ہوا اور یہ برا تو ہوا اس کو آپ دیکھ لیں برا 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 یہاں پر ہوا ہے اور اس کا میں بلیب نہیں لگاؤں گا کوئین کیونکہ میں نے کہا وہ رسمن جلدبازی سے کام نہ لیں کچھ پڑھیں تاریخ کو کچھ پڑھیں ہسٹری کو کچھ پڑھیں فیکس اور فگرز کو اس کے بعد میں آکت تجزہ یہاں پر کریں ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ